شروع گردہ سے نحمده و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدقاللہ العظیم آج الحمدللہ ہم نے یہ سوچا کہ لائیو حضور سیدنا بہت سے عظم شیخ عبدالقاد جیلانی آپ کے بارے میں اولیاء اکرام ان کے بارے میں چند ایک باتیں کی جائیں تاکہ جو آج ہماری نوجوان نسل ہے جو دوست اخباب ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں کے وہ لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں کچھ اخباب اولیاء کا سرے سے انکاری کر دیتے ہیں کوئی ولی نہیں ہے اور بس اولیاء کا نام سنتے ہی عجیب سی کیفیت بانجاتی ہیں ان کی حالانکہ یہ لیک آف نالج ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر نوے سے زائد آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے اور کچھ احباب ایسے ہیں کہ ان کو اب اولیاء کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ولی ہوتا کون ہے یا ولی کے لیے کرائٹیریا کیا ہے وہ بیچارے کم علمی کی وجہ سے ہر وہ شخص جو بس بال نمبے کر لیتا ہے یا کچھ تین چار ماہ تک نہاتا نہیں ہے اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں تو یہ افراد تو تفریعت ہے معاشرے کے اندر حضور سیدنا گوسی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے کوئی چھپ چھپا کے زندگی نہیں گذاری کوئی جنگلوں میں رہتے ہوئے یا کوئی غاروں کے اندر کوئی چلے بغیرہ کیے حضور سیدنا گوسی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں یہ پانچویں صدی حجری کے بزورے گئے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بقائدہ طور پر علمی انقلاب برپا کیا اور یہ اہل دل ہیں پیسے میری ایک ساتھی سی رائے ہے کہ اولیاء کی تعلیمات کو سمجھنا اولیاء کے مجاہدات کو سمجھنا یا اولیاء نے جو انقلابات برپا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں جو اپنی جو سیرت چھوڑی ہے اپنا جو پہلے امام غزالی کی کچھ کتب کو پڑھا جائے تاکہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پھر آپ جب وہاں سے پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی کا قرب ملتا ہے امام غزالی نے تو یہ جو حیال علوم ہے اس کی تیسری جلد میں تو تمام کا تمام لکھا ہے کہ کیسے اپنے نفس کو دبایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ انسان کے اندر ایبیلیٹی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے پھر روحانی درجات بلاند ہوتے ہیں پھر روحانیت کا ایک باب کھلتا ہے وہ کیسے ممکن ہے یہ پہلے ذرا امام غزالی کو پڑھ لیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے یہ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے دلگی ہے حضور سیدنہ گوثی آزم آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ہر جو ہے وہ شخص آپ کی صیرت سے حصہ حاصل کرتا ہے کوئی جماعت کوئی تحریک کوئی معاملہ ایسا نہیں کوئی بھی گروہ لوگوں کا گروہ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ جس کی بنیادوں میں حضور سیدنہ گوثی آزم شیخ عبدالقادر چیلانی کی تلیمات نہ ہوں بڑے سارے احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ آپ کی جو کرامات ہیں اتنے تواتر سے ملتی ہیں کہ ان کا انکاری ممکن نہیں ہے اور یہاں تک لکھا کہ آپ کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے اندر کہیں ایک یہودی اور عیسائی کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا انہیں دنیاوی معاملات سے جو ہے وہ نکال کے اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ جوڑا ہوں تو یہ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ بندے کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ات تقویو ہاہنا دل کی طرف اشارت فرمایا اور اشارت فرمائے ات تقویو ہاہنا پھر اشارت فرمائے ات تقویو ہاہنا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا اور اگر وہ فساد والا ہو جائے تو سارے جسم کو فساد والا بنا دے گا اور وہ دل ہے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ انسان کی قلبی قیفیت کو انسان کے دل کے احوال کو انسان کے دل کو پاک کرتے ہیں اور اس کے دل کے معاملات جو ہیں یعنی اس کے دل کے اندر موجود غلازت دنیا کی محبت یہ کئی ایک تو چیزیں ہیں طول عمل ہے یعنی لمبی امیدیں ایک شخص لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ دے تو اس کا ممکن ہی نہیں کہ اس کی صلاح ہو سکے پھر غیبت ہے چگلی ہے حسد ہے کینہ ہے یہ ساری باطنی بیماری ہیں ہم ظاہر کو سمارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ظاہر اچھا ہو جائے میں ظاہری طور پر لوگوں کو بلا محسوس ہوں مگر یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ہمارے باطن کو پاک کرتے ہیں یہ ہماری جو انٹرنل معاملات ہیں جو سپیرچول معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں کیوں دیکھئے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کے جو تجلیات ہیں اس کی طرف سے جو روحانیت ملنی ہے اس کا مرکز ہمارا دل ہے اگر دل پاک ہوا تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو سپیرچولٹی جو روحانیت ہمیں ملنی ہے تب ملے گی مگر ہم دل کو پاک نہیں کرتے اب دل کو پاک کیسے کیا جائے دل کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اہل دل کی مجلس میں بیٹھا جائے روحانیت کی مجال اس کو ٹینٹ کیا جائے اللہ والوں کے قرم میں بیٹھا جائے اور اس کا تو حکم اللہ تبارک و تعالی نے پرانے مجید میں بھی ارشاد کرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے امام ہے شیخ عبدالقادی آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے ایک انقلاب برپا کیا ہے آپ کا جو انقلاب ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب لوگوں کو ایسے تیار کیا ہو کہ وہ کوئی چلے کرتے ہوں یا کہیں گاروں میں بیٹھ جاتے ہوں آپ بقاعدہ طور پہ درس دیا کرتے تھے قرآن مجید کا فیضان عام کیا قرآن مجید کا درس عام کیا قرآن مجید جو ہے اس کے حوالے سے آپ کا تو ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی آپ ایک مرتبہ آپ کی تفسیر یعنی درس کے قرآن کے درس میں شامل ہوئے تو جب آپ درس قرآن دے رہے تو ایک آیت مبارکہ کے کہیں ایک تفسیر بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ ساتھ جو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ جو شخص تھے تو وہ پوچھتے رہے کہ کیا آپ کو یہ پتہ ہے انہوں نے کہا جی مجھے یہ آیت کی تفسیر آتی ہے پتہ ہے مجھے فلاں مفسیر نے یہ لکھی ہے پھر کہیں ایک آیتوں کے بعد جو ہے کہیں ایک تفسیر کے بعد تو پھر بعد میں جب گیارہ کے بعد جو ہے وہ تفسیر مزید بیان کی گئی تو علامہ ابن جوزی اتنے بڑے جو ہے وہ شخصیت ہے اتنے بڑی علمی شخصیت تو وہ کہنے لگے میں نے یہ تفسیر جو ہے وہ پہلے نہیں سنی نہ آئیں مجھے اس مفسر کا پتہ ہے تو چالیس تک تفسیر بیان کی آپ نے اس حد تک قرآن مجید پر جو ہے وہ آپ کی گریپ تھی اور قرآن مجید کا علمی اتنا اللہ تعالیٰ ان کو تعالیٰ فرمارا تھا حدیث کا علم فقر کا علم اور فقر کا یہ عالم ہے کہ بھئیہ کا وقت چاروں جو ہیں وہ آئمہ ان کے جو ہے مذہب پر فتوہ دے سکتے تھے ان جیسا فقیر ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کی شخصیت سے فیض کیسے حاصل کیا جائے ان کی شخصیت سے ہم کیسے جو ہے وہ آج کے زمانے میں فیض حاصل کر سکتے ہیں یا ہم آج ان کی تعلیمات کو پڑھ کے یا ان کے جو فرمدات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آج ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو آپ کی تصانیف آج بھی موجود ہیں اور ایزی لی اویلیبل ہیں ان کو پڑھا جائے آپ نے بقاعدہ جو دروس دیئے ہیں ان کو اکلمی شکل میں لکھا گیا ہے تو ان کے اندر بقاعدہ انقلاب ہے ان میں آپ نے تعلیمات اور بیسیکلی اللہ والے یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا جو بیسیک فوکس ہوتا ہے نا وہ معاشرے کی اصلاح پر ہوتا ہے وہ لوگوں کی خیرخواہی پر ہوتا ہے دین خیرخواہی کا نام وہ مخلوق کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں حنم سے بچانے کا رستہ نکالتے ہیں لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑتے ہیں اسی حوالے سے آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو رزق ہے ایک لکمہ رزق ایسا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد تیرا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے رزق حرام پھر ایک تعلق ایک لکمہ ایسا ہے جس کو کھانے کے بعد تیرے دل کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے ایک جو ہے وہ رزق کا لکمہ ایسا ہے جس کو کھانے کے بعد تیرے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے حکامات کی طرح رجوع ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک لکمہ ایسا ہے جس کو کھانے کے بعد تیری رجوع اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوعان بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں آج بڑے سارے لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر عجیب عجیب مقاصد ہیں کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے وہ پالیٹکس میں فلان جگہ پہ پہنچنا ہے کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنی جا وہ دولت کٹھی کرنی ہے میرا بزنس آوٹ آف کنٹری بھی ہونا چاہیے میرا بزنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک میں ہے تو اس ملک کے اندر اس کی شاخیں زیادہ سے زیادہ ہوں تو یہ اللہ والے لیے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ انسان کی نفسیات تو انسان کے جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بتانے کے بعد اس کا رخ سارے کا سارا اللہ کی طرف جوڑ دیتے ہیں وہ سوچدہ بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا چلنا بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے تمام معاملات اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتے ہیں تو یہ فرق پڑتا ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ والوں کی صحبت سے تو حضور صی اللہ علیہ وسیعظم کی تعلیمات جو ہیں آج کے زمانے میں ان کی بشت ضرورت ہے آج بھی عجیب سا زمانہ آ گیا ہے آج بھی جو ہیں وہ لوگ گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس وقت بھی دیکھیں یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی رہتی ہیں فریقوینٹلی اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے آ کے ایک انقلاب برپا کیا لوگوں کا روخ اللہ سے جوڑا لوگ جو بے عمل تھے بات مذہبیت کی طرف جا رہے تھے بے عملی کی طرف جا رہے تھے اور ترہ ترہ کی خرافات اور بدعات میں پڑے تھے ان تمام لوگوں کا روخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کیا توحید کی تعلیم آ کر کے دی یہ اللہ والے توحید کے جان پلاتے ہیں اب اگر کوئی شخص پروپیگنڈا کردے ان کے بارے میں کہ یہ ہے وہ ہے تو فلان جگہ پہ نہیں جانا چاہیے تو یہ اس شخص کی کم علمی ہے کم علمی کی بنیاد پہ اس طرح کے طرح اترازات کر دیے جاتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں آتی چاہیے تو یہ نا اب ان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا ہے اور وہ کوئی ان کے ذہن میں کوئی اولیاء کے بارے میں تو تھوڑا سا اگر کوئی منفی بات آئی تو وہ علم حاصل کریں وہ اور پڑھیں اور مزید پڑھیں قرآن کو پڑھیں احادیث کو پڑھیں ان کو تب پتا چلے گا کہ اولیاء کی شان و رضمت کی بخاری شریف کی حدیث پاک واضح طور پر بلکہ حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ ہلانے جان گیا اب بھی سوالے سے کیا کہیں گے حتی کہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندے ہیں وہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں اور پھر قرب حاصل کرنے کے بعد مزید جب نوافل ادا کرتے ہیں تو مزید قریب ہو جاتے ہیں پھر نوافل کے بعد جو ہے وہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں میں ان کی آنکھوں میں ان کے پاؤں میں ایسی ایکسٹرا آرڈنری قوت ادا فرما دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں چل سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں یہ اختیارات ان کو ادا فرما دی جاتا ہوں یہ بخاری شریف کی دیشت فات ہے خیر دلائل تو کافی زیادہ ہیں اور الحمدللہ علماء اس پہ بقاعدہ طور پہ کتابیں بھی موجود ہیں میں بس یہی پیغام لے کے آیا ہوں کہ جو ان کی زندگی ہے نا جیسے انہوں نے انقلاب برپا کیا تو ہم بھی کوشش کریں کہ آج شیخ عبدالقادر جی لانی آپ کی شخصیت سے جڑ کے تو ہم بھی ایک ایسا انقلاب برپا کریں کہ جس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ بیراہ روی جو پھیل گئی ہے یہاں لوگ گمراہی کی طرف جو جا رہے ہیں تو کیوں نہ آئیں ہم سب مل کے یہ لوگوں کی خیر ہاہی کریں آئیں نہ سب لوگوں کو ہم سب مل کے کوئی علمی انقلاب برپا کریں آج وہ قوم وہ امت کے جن کا آغاز ہی اکرا سے ہو رہا ہے جن کی تعلیمات کا آغاز قرآن کا آغاز اکرا سے ہو رہا ہے پڑھنے پڑھانے سے اور جن کے نبی نے تعلیمی انقلاب کو برپا کیا ایک مستشرک اورینٹلسٹ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی جو ہیں ان کی تمام موجزات کو اگر ایک سائیڈ پر رکھ دیا جائے نا تو صرف ایک ہی موجزہ کافی ہے کہ آپ نے ایسی قوم کے مزاج کو بدل دیا جن کے مزاج میں تعلیم و تعلیم نہیں تھا مگر جب آپ نے مثال چیز کیا دنیا سے پردہ فرمایا تو ہزاروں لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے چھوڑ کے یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ان علمی انقلاب مگر افسوس اس بات کیا کہ آج ہمارا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ all over the world سب سے جو lowest ہے وہ ہندو ازم ہے کہ جو کم یعنی literacy rate اور ان کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا all over the world دیکھا دے literacy rate second last number میں ہم لو تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ literacy rate شراخاندگی اس حد تک جو گر گئی ہے ہاں ایک اور حضور سیدنا گوسی آزم آپ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ جب تعلیم کا مقصد قصب معاشیہ معاش ہو جائے نا تعلیم آسل کر رہے ہیں اور اس سے مقصد یہ ہے کہ میں دولت کماؤں گا تو پھر اس تعلیم سے فائدہ نہیں ہوتا جب تعلیم کا مقصد ہوگا عمل میں اس پر عمل کر کے تو میں اپنی زندگی کو سواروں گا یا دوسروں کی زندگی کو سوارنے کا سمان کروں گا تب وہ علم جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ تو اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے علم غیر نافع بھی محفوظ رکھنا مجھے ایسی دعا سے بھی محفوظ رکھنا کہ جو قبول نہ ہوتی ہو تو لہٰذا حضور سیدنا غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیدانی یہ سب کے حضور سب انہیں ان سے فیضان اصل کیا سب لوگ ان کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور سب لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں اور کرنے والے بھی تھے اور اچھا یہ کچھ احباب جو ہیں وہ تشریف لاہ رہے ہیں ہمارے یہ عبدالرحمن بھئی ہیں حماد بھئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ میسیج کیا ہے اور ہوسلا فضائی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جو ہے وہ سلامت رکھے یہ سٹوڈنٹ میرا حمزہ تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس طرح محبتیں ان کا اصحار کیا تو اپنا تو میسیج یہی ہے پڑھتے پڑھاتے بھی لیکچرز کے دوران بھی یہی ہم لوگ میسیج لے کے چلے ہوئے ہیں کیا وہ علمین کلاب بھرپا کرتے ہیں امت کے اندر علم کی طرف رجان بڑھاتے ہیں حضور صحیح غوث عظم نے بھی یہی کیا علم فکر میں بھی آپ نے مدارس کو قائم کیا آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہے اور تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے انقلاب برپا کیا ہے اب بھی اگر انقلاب برپا ہو سکتا ہے تو تعلیم کے ذریعے ہوگا علم کے ذریعے ہوگا اور اس علم کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کو سمجھ لے کے لئے حدیث کی ضرورت ہے without حدیث پاک تو قرآن سمجھے نہیں جا سکتا تو یہ عمر بھئی آئے ہیں اللہ آپ کو بھی سلام رکھے ماشاء اللہ کچھ اخباب جو ہیں وہ سوالات میسج میں بھی پوچھ رہے ہیں تو بلکہ دعوت دی جائے کیا وہ مل کے علمی انقلاب برپا کرتے ہیں جس میں ہمارے یہ بزرگان دین انہوں نے بقاعدہ اپنے نقوش چھوڑے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر پر پریکٹیکل کر کے دکھا ہے تو آؤ لائن کی زندگی سے حاصل کرتے روشنی اور پھر آج کے دور میں اس گئے گزرے دور میں علمین انقلاب برپا کرتے ہیں تو آج کے لئے میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ اتنی کافی ہے جی یہ احسن بھئی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو برکت دے اجاز المصطفیٰ جی علامہ صاحب ماشاء اللہ جزا اللہ علامہ صاحب نے یہ ہمارے بڑے ہی پیارے محبت کرنے والے علامہ اجاز المصطفیٰ صاحب تو وہ بھی ہمیں اپنی دعاوں سے نماز رہے ہیں اللہ اللہ ان کے فیضان میں برکت اطاف بہت اچھے بڑے نائس میرے کچھ فیورٹ علامہ میں سے ہیں یہ اور میرے دوست بھی ہیں بڑے یہ ہی کافی ہے اللہ آپ سب سلام مد رکھے تو آؤ سارے مل کے حضور سید گوست آسم کے وہ جو آپ نے نقوز چھوڑے ہیں آپ نے تعلیمات دی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آج بھی انقلاب برپا کرتے ہیں قرآن حدیث فق کے ذریعے تفسیر کے اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ